اسلام علیکم سیڈنٹ کیا حال ہے ٹھیک تھا کہ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے تو آج جو ہم نے ایک ویسن کرنے ہیں وہ ایکس سائے ٹو پینٹس دی ہے اس کا ویسن نمبر ون ہے اور اس کا ٹوٹل پارٹ ہوں سیکس ہے ٹھیک ہے آج کے لیکچر میں میں آپ کو سکس کے سکس ویسن نظر ٹیل کے ساتھ ہے ون بائی ون کرو ہوں گا تو آپ نے اس لیکچر کو بہت ہی گوھر سے سننے تاکہ آپ کو ان ویسن کی ساتھ ساتھ سمجھاتی جائے ٹھیک ہے تو ہم چلتے ہیں کوئیسن نمبر ون کے جو ہے ون کی طرف اور اس کی جو ہمارے پاس کوئیسن دی ہے وہ ہے ایکس سکیل پلس فائیو ایکس اس ایکول ٹو پوٹین ہے تو جو ایکس سائی ٹو پینٹس دی ہے اس میں ہمارا جو پہلا کوئیسن اس نے پوچھا ہے اس نے پوچھا ہے کہ سال کریں کوئیسن کو بائی فیکٹوریزیشن میتھڈ یعنی کہ فیکٹوریزیشن میتھڈ سے ہم نے اس کو سال کرنے ہیں جو کوئی بھی کوئیسن ہوتی ہیں ہمارے پاس اگر وہ اس کی پاور ٹو ہے جن کے جو ہے ایکس سکیل تو وہ ہمارے کہلائے گی کوارڈرٹ ایکویشن ٹھیک ہے تو کوارڈرٹ ایکویشن کو سال کرنے کے تین میتھڈ ہیں پہلا میتھڈ فیکٹوریزیشن ہے دوسرا میتھڈ ہے کمپلیٹنگ سکیل ہے اور جو تیسرا میتھڈ ہے وہ آپ کا کوارڈرٹ ایک فارمولا یوٹ رکھتے ہوئے چونکہ مارا پہلا کوئیسن ہے کہ سال بائی فیکٹوریزیشن میتھڈ ہے تو ہم اس کو اس میتھڈ سے سال کریں گے ٹھیک ہے تو ہم اس کو کریں گے سال بائی فیکٹوریزیشن تو ہم چلتے ہیں اب چلیں اس کے سلوشن کی طرف سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا کوئی بھی آپ کے پاس کوئیسن دی ہے تو آپ نے اس کو سٹینڈر فارم میں لے کرنا ہے اس کی جو کوارڈرٹ ایکویشن کی سٹینڈر فارم ہے وہ یہ ہے اے ایکس کیر پلس بی ایکس پلس سی ایکل ٹو زیرو یعنی کہ یہ آپ کی سٹینڈر فارم ہے کسی بھی کوارڈرٹ ایکویشن کی ایکس ایکل پلس بی ایکس پلس ایکی اسی یعنی کہ آپ نے پہلے ایکس کیر والی ویلی لکھنی ہے ایکس والی اور لاسٹ پر سیمپل ویلی ہوätzen آپ کے پاس کونٹر نمبر ہوگا اس کو آپ نے لکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے دیکھتے ہیں اگر یہ سٹینڈر فارم میں لکھی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے وی السن کو سٹینڈر فارم میں لکھنا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس ایکس کیر پلس پلس بی ایکس ہے اب یہ جو value ہمارے پاس کیا ہے پلاس سے ادرافہ کیا ہو جائے گی minus is equal to zero یعنی کہ اس طرف ہمیشہ آپ کے right and shape 0 آن چاہیے اب آپ نے کیا کرنا ہے factorization method use کرتے ہوئے اس کو solve کرنا ہے تو factorization method کیا کہتا ہے کہ ہم نے ایسے نمبر لینے ہیں یعنی کہ last fall نمبر لینے ہیں اس کے پھر pair بنانے ہیں multiply کریں والا answer آئے اور پلاس منس کریں تو ہمارے پاس جو x کی value ہے یعنی کہ x ساتھ جو number ہے 4 number آئے تو آپ کو پتہ ہے کہ 14 کی سیبل میں آتا ہے 14 ones are 14 اور 14 آتا ہے دوسرا 7 2s are 14 تو اگر دیکھیں 7 میں سے 2 منس کریں تو answer آئے گا آپ کے پاس 5 اور 7 کو 2 سے multiply کریں تو answer آپ کے پاس آئے گا 14 یعنی کہ جو 5 ہے اس کے ہم پھر اس طرح رہا سکتے ہیں x scale plus 7x minus 2x minus 14 equal to 0 ٹھیک ہے student تو اب دیکھیں ہمارے پاس 7 میں سے 2 منس کریں تو 5 آئے گا اور 7 تو زال 14 آئے گا ایک بات یاد کر لیں جن کے نوٹ بھی کر لیں آپ کہ بعد push student کو mostly student کو یہی غلطی رکھتی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں اب ہم نے plus کہاں پہ لگانا اور minus کہاں پہ لگانا ہے اگر آپ کے پاس یہاں پہ plus ہے تو آپ نے بڑی amount کے ساتھ plus لگانا ہے اگر آپ کے پاس یہاں پہ minus ہے تو آپ نے بڑی amount کے ساتھ minus لگانا ہے چھوٹی amount کے ساتھ آپ نے plus لگا لینا ہے یہاں پہ لینا ہے تو اب دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے ان دونوں میں سے common کون سی value ہے x common ہے x plus 7 آجائے گا minus ان دونوں میں کون سی value common ہے 2 تو آجائے گا x minus 7 اب دیکھیں یہ minus ہے یہ ورہ minus کیا بہنے گا plus is equal to 0 اب دیکھیں یہ دونوں value ہمارے پاس کوئی نا کوئی نا کون میں کامن آ رہے x plus 7 x minus 2 is equal to 0 ان کے x plus 7 بہر آجائے گی تو آجائے گی x minus 2 اب اس پر ہم نے کیا کرنا ہے x plus 7 is equal to 0 x is equal to minus 7 اور دوسری value ماہر پاس x minus 2 is equal to 0 تو x is equal to plus 2 کیونکہ اس طرح minus اس طرح جا کر plus بہر آجائے گا آپ کے پاس اس کا solution سیٹ جو آیا وہ آیا آپ کے پاس minus 7 into 2 کیونکہ یہ آپ کا question number 1 اس کا part 1 تھا ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے solve کیا by factorization method سے اس پر جو میں نے پاس اب question number 1 کا second part ہے x square plus 30 is equal to 11 x جن کے اس کو بھی آپ نے جسٹ کیا کرنا پہلے standard form میں لے کہنا ہے standard form ہم اس سے لکھیں گے x scale یہ plus 11 ڈرہا کر minus level ہو جائے گا اور plus 30 y se ka ویس is equal to 0 تو اب ہم نے کیا کرنا 30 کے پیر بنانے ہے آنسر کو multiply کریں دو نمبر کو answer 30 آئے اور جو ہمارے پاس ہے ان کو plus minus کریں تو answer 11 ہے تو آپ پتہ 6 کو 5 multiply کریں تو answer کیا 30 30 ان کے minus 6 اور minus 5 کیا ہو جائے گا minus 11 اور minus plus 30 آپ کا یہ پیر بنانے گا تو 11 کو آپ اس طرح لکھ لیں x minus 5 x minus 6 x plus 30 0 ٹھیک ہے تو مزید آپ کچھ کر سکتے ہیں دونوں میں common کیا x common آج x minus 5 minus 6 common x minus 5 5 کیسے ہے 6 کو آپ نے 30 کو آپ نے 6 سے ڈیویڈ کے تو 7 رہ جائے گا 5 اب ان دونوں میں دیکھیں پھر کیا چیز کام منا رہی x minus 5 x minus 6 رہ جائے گا x minus 5 equal to 0 x minus 6 equal to 0 x equal to 5 x equal to 6 ڈیو یہ بھی minus اس طرف آ کر رس ہو جائے گا تو آپ کے پاس solution set کیا جائے گا 5 and 6 امید ہے اس question کے بھی آپ کو مکمل سمجھ آگئی ہوگی چلیں سنوڑا چلتے ہیں اس کے third part part ہمارے پاس ہے question number 1 کا third part 15 x square minus x minus 2 equal 0 ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں یہ دونوں question سے تھوڑا سا different question ہے تو آپ نے اس میں simple کیا کرنا ہے پہلے والی term کو جو آپ پاس x square کے سال جو number ہے اس کو simple number سے multiply کرنا سے آر ڈ rou نا straight ip ھ o ھ ھ divide ھ ھ ھ ملٹیپلائی کریں تو آنسر آئے مائنس 1 تو اس کا دیگا 15x کے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں 6 کو ملٹیپلائی کریں 5 سے تو آنسر کیا آتا ہے 30 تو 15x کے مائنس 6 پلس 5x مائنس 2 زیادہ 0 یہ میں نے اس لئے کیا دیکھیں 6 میں سے 5 مائنس کریں تو آنسر آئے گا مائنس 1 ٹھیک ہے نا تو ان کو ملٹیپلائی کریں تو آنسر آئے گا 30 اب ان دونوں میں دیکھیں کونسی چیز کامل ہے ان میں سے دونوں میں اس کامل ہے 3x ٹھیک ہے تو آئے گا 5x مائنس 2 اب 5x مائنس 2 یہاں بھی ہے لیکن میں کامل کونسی چیز آ رہے کوئی بھی نہیں جس میں آپ کے پاس کوئی بھی چیز بھی آ لیو کامل نہ آتی ہو تو آپ نے وہاں پر سیمپل 1 کامل لے لینا ہے تو آجے گا آپ کے پاس 5x مائنس 2 زیادہ 0 اب ان دونوں میں دیکھیں پھر 5x مائنس 2 3x پلس 1 یعنی کہ یہ جو value آپ کے پاس کامل آ گئی ہے اور باقی پھر آپ کا جو remaining answer بچا ہے وہ آجے گا 3x پلس 1 زیادہ 0 اب اس کو separate کر لیں 5x زیادہ 0 اور 3x پلس 1 زیادہ 0 تو 5x یہاں پر مائنس اس طرح آ کر کیا ہو جائے گا پلس اب 5 اس طرح کیا ہم کر رہے ہیں multiply تو اس طرح آ کر کیا ہو جائے گا یہاں سیمپل divide اسی طرح یہاں پر دیکھیں 3x یہاں پر plus 1 ہے اس طرح آ کر minus 1 اور یہاں پر یہ multiply اس طرح آ کر کیا ہو جائے گا divide آپ کا جو solution set ہے وہ ہو جائے گا آپ آپ کا پاس two over five bracket comma minus one over three appear یہ آپ کا question number three ہے امید ہے کہ اس کی بھی آپ کو مکمبر سمجھا گئی ہوگی چلی سٹوڑنا ہمیں کلتے ہیں اپنے next question کی طرف question number four کی طرف ان کے first اپنے next کا four والا part ہے تو وہ آپ کے پاس ہے 12x square plus 3x is equal to 42 تو سب سے پہلے آپ نے کہا کہ نے اس کو standard form میں لے کے آنے تو آپ کے پاس آجے گا 12x square plus 3x minus 42 is equal to zero اب دیکھیں یہ آپ کے پاس ان کے standard form میں آ رہا ہے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں سے کونسی چیز کامنہ آ رہی ہیں کونسا ان کے number ہے جو کامنہ آ رہا ہے تو دیکھیں یہاں بھی 3 ہے 3 کے table میں 12 بھی آتا ہے 3 کے table میں 42 بھی آتا ہے تو میں نے کیا کیا 3 کو کامنہ آ لیا تو پیچھے آپ کے پاس آ جائے گا 4x square plus x اور minus 14 is equal to zero ٹھیک ہے اب یہ 3 multiply اور اس طرف آ کیا ہو جائے گا divide جب ہم اس کو divide کریں گے تو آنسر آپ کے پاس کیا جائے گا 0 0 over 3 4x square plus x minus 14 کہ کسی بھی number کو آپ 0's کو کسی بھی number پہ آپ divide کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا 0 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے جیسے ہم نے question number 3 کیا ہے ویسے ہی 4 کو multiply کریں 14 سے تو آپ پاس آنسر آ رہا ہے 56 ان کے 56 کے اب آپ نے pair بنانے ہیں تو plus minus کریں آنسر 1 آئے اور multiply کریں تو آنسر 14 آئے تو اس کا یہ دیکھیں 7, 8, 7, 0 is equal to 56 decision کے 8 اور 6 کو 7 کو ہم نے multiply کیا تو آنسر کیا جائے گا 56 اب ہم اس کو کیا کریں سیمپل پائی پیر بنا لیں 4x square plus 8x minus 7x minus 14 equal to 0 اب دیکھیں اس دو value میں کون سی value کا منا رہی ہے 4 کا منا رہی ہے اور ساتھ ہے x پہلے گا x plus 2 اور ان دونوں میں سے دیکھیں minus 7 کا منا رہی ہے تو یہاں بھی آنسر گا x یہ والا minus اور یہ والا minus کا منا رہی ہے پہلے گا plus اور 7, 2, 0 is 14 ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے دیکھیں پھر دوبارہ ان دونوں میں یہ value value کا منا رہی ہے تو آنسر گا x plus 2 into 4x minus 7 equal to 0 یعنی کہ 4x minus 7 یہ value equal to 0 تو x plus 2 is equal to 0 x is equal to minus 2 اسی طرح آپ دوسری خانے پہ جو value ہے وہ ہے 4x minus 7 equal to 0 4x is equal to 7 4x is equal to 7 4 یعنی کہ دیکھیں یہاں پہ یہ کیا تھا minus 4 minus 7 سربا کر plus 7 ہو جائے گا اور یہ یہاں پہ 4 multiple ہی ہو رہا ہے سربا کر divide ہو جائے گا آپ کو آپ کو solution set ہے وہ ہو جائے گا minus 2 into 7 over 4 ٹھیک ہے سوڈنٹ امید ہے یہ بھی question آپ کے مطلب مائن میں مکمل سمجھ آگئے ہوئے لیکن اس کو آپ نے understand کا لیا ہوگا چلے اس پر ہم چلتے ہیں اب next question کے طرف question number 5 یعنی کہ question number first کا جو 5 والا part ہے وہ ہے 5x minus 1 into 2x minus 1 equal to 13 تو سب سے پہلے میں نے آپ کو شروع میں کیا بتایا ہے کہ اس کیا آپ نے standard form میں لیکن ہے یعنی ہر question کو پہلے آپ نے standard form میں لیکن ہے تو پھر اس کو آپ نے by factorization method سے solve کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے multiply کریں 5 کو multiply کریں ڈو سے یعنی 5x multiply 2 تو 5 ڈوز ڈوز ڈین ڈیکس کے اب کیا کہنا پھر آپ نے 5 کو minus 1 سے multiply کرنا دوائے گا 5 1 is 5 پھر minus 1 کو 2 سے تو 1 is 2 اور یہ والا minus یہ والا minus کیا ہو جائے گا plus 1 is equal to 13 تو اب دیکھیں آپ پاس کیا ہو جائے گا 10x scale minus 7x plus 1 اب یہ والا 13 اس طرف plus ہے تو اس طرف کیا آگر کیا ہو جائے گا minus equal to zero تو 10x scale minus 7x minus 12 is equal to zero تو دیکھیں اب تینوں نمبر ہیں ہمارے پاس لیکن یہاں ان میں سے کوئی بھی کام نہیں آرہا تو کیا کریں گے first term کو first value value کو last value value سے multiply کریں گے تو آج اگر 10 multiply 12 answer of that 120 یعنی کہ 120 کے آپ نے pair بنانے کے multiply کریں 120 آئے اور plus minus کریں تو 7 آئے تو اس کا سیمپل سا pair ہے 15 کو multiply کریں 8 سے تو آپ کے پاس answer آتا ہے 120 اور 15 میں سے 8 minus کریں تو آپ کے پاس answer آتا ہے 7 یعنی کہ ہم نے اب اس pair کو لے کے چل لیں تو آج اگر 10x scale minus 15x plus 8x minus 12 equal to zero اب دیکھیں ان جو first 2 value ہیں 10x scale minus 15x ان دولوں میں کامل کونسی چیز آ رہی ہے سب سے پہلے تو 5 کا مناہ رہا ہے پھر آپ کے پاس x کا مناہ رہا ہے تو آپ پاس آجائے گا 2x minus 3 2x کیسے آجائے 5 2s are 10 اور x کا value ایسے کی ویسی اور 5 3s are 15 اور x value باہر آنے کے اس لئے یہ single number آئے گا اب جو next ہمارے پاس 2 values ہیں ان میں سے دیکھیں کونسی value کامل کامل آ رہی ہے 4 تو آپ پاس آجائے گا 2x minus 3 یعنی کہ 3 کیسے آجائے 4 3s are 12 اب دیکھیں 2x minus 3 اور 2x minus 3 پھر کامل آ رہا گین تو آجائے گا 2x minus 3 کامل 5x plus 4 equal to zero تو 2x minus 3 equal to zero اور 5x plus 4 equal to zero اب ہم نے کیا کرنا ہے 2x minus 3 یہ اس طرف آ کر گیا ہو جائے گا plus اور یہ multiply 2 اور اس طرف آ کر گیا ہو جائے گا divide اسی طرح یہ دیکھیں ہمارے پاس 5x ہے plus 4 ہے تو اس طرف آ کر minus 4 اور ایسے یہ multiply اور اس طرف آ کر divide پانس راہ پاس آجائے گا solution set میں 3 over 2 and minus 4 over 5 ٹھیک ہے سٹوڈنٹ چلے سٹوڈنٹ اب ہم چلتے ہیں اپنے last question کی طرف ان کے question 1 کا جو last والا part ہے اس کی طرف چلتے ہیں تو اس میں دیکھیں پہلے ہمیں جو value جی سیمپل تھی اس کو ہم نے standard form میں لے گیا ہے پھر ہم نے مطلب کرتے کرتے question 5 پہ پہنچے وہاں پہ انہیں دو value کو multiply کیا کہنا آپ دیکھیں جو question 6 ہے وہ تھوڑا سا different ہے اس میں اب over والی form آگئی ہے تو ہم اس میں کیا کریں گے سب سے پہلے ان تینوں جو نیچے value ہیں over سے ان کا لیں گا solution تو اس کا ان کا لیں گا solution ہمارا ہے x x plus 2 x minus 1 سب سے پہلے ان کیا کریں گے ملٹیپلائی بائی ملٹیپلائی بائی x into x x minus 1 x plus 2 on both side ان کی both side سب سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو آپ پہ سا جائے گا x into x minus 1 x plus 2 multiply 4 والی ویلیو بھی ساتھ 4 x minus 1 پھر x into x plus 1 x plus 2 multiply 5 والی ویلیو بھی ساتھ 5 x plus 1 is equal to x into x minus 1 x plus 2 multiply 3 x x ٹھیک ہے نا تو یہ والی ویلیو اس سے cancel ہو جائے گی یہ والی ویلیو اس سے cancel ہو جائے گی اور یہ والی ویلیو اس سے cancel ہو جائے گی تو آپ کے پاس فائنل جو ویلیو بچے گی وہ آپ پہ ساتھ جائے گی 4 x x plus 2 ٹھیک ہے اسی طرح نہیں اب next دیکھیں مارے پاس مائنس ہے 5 x اور x minus 1 اور یہاں سے دیکھیں next دیکھیں مارے پاس پر سیجر 3 x minus 1 اور x plus 2 تو اب اس کو ملٹیپلائی کر لیں تو 4 x plus 8 x minus 5 x plus 5 x is equal to x 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 ہو x x x x x x x x 3x scale plus 3x minus 6 اب دیکھیں ہمارے پاس value جو آرہی ہے 3x scale plus 3x minus 6 is equal to minus x scale plus 13 اب یہ minus سے اس طرف آ کر کیا ہو جائے گا plus x scale plus 3x یہ بھی اس طرح پلاس سے اس طرف آ کر minus ہو جائے گا minus 6 is equal to 0 تو اب ہم نے کیا کرنا ہے مزید ان کو پلاس کریں تو 4x scale minus 10x minus 6 is equal to 0 اب ان میں کامل کیا آ رہا ہے 2x scale minus 5x minus 3 is equal to 0 ٹھیک ہے تو اب یہ 2 multiply درہا کے ڈیوائیڈ ہو کے 0 جائے گا 2x scale minus 5x minus 3 is equal to 0 multiply کرنا ہے first value کو last value value سے تو آنسر آنے گا 6 ان کی 6 کے آپ نے پیر بنانے ہے multiply کریں آنسر 6 آئے اور پلاس منس کریں تو آنسر 5 آئے گا دیکھیں 6 1 is 6 ان کی 6 میں سے 1 منس کریں تو آنسر 5 آئے گا 2x scale minus 6x plus x minus 3 is equal to 0 2x دونوں میں کامل ہے x minus 3 آ جائے گا plus 1 common x minus 3 یہاں پر کامل آ جائے گا تو آپ کے پاس دیکھیں x minus 3 دونوں میں کامل اور 2x plus 1 is equal to 0 x minus 3 is equal to 0 x دونوں میں کامل آ جائے گا plus 3 کیونکہ اس طرف منس ہے اس طرف آ کر plus ہو جائے گا اور 2x plus 1 is equal to 0 ہے تو 2x is equal to minus 1 کیونکہ plus اس طرف آ کر minus اور x ہو جائے گا minus 1 over 2 multiply اس طرف آ کر divide یعنی کہ آپ کا جو solution set ہے وہ آ جائے گا آپ کے پاس 3 and minus 1 over 2 تو یہ نے students آپ کا جو first lecture تھا اس میں question number 1 کا six part تھے total میں نے آپ کو one by one کر کے سمجھاتی ہیں تو اب آپ نے ایسا کرنے ان کے خود practice کرنے جہاں سے آپ کو مشکل پیش آتی ہیں تو آپ نے اس کو دوبارہ سے ویڈیو سے اس چیز کو clear کر لینا ہے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ